اس سائفر عمران خان دا کچھ نہیں ہوگی گار فقدہ ذنچ رکھ لو پیشنگوئی ہے پیشنگوئی نالیج آف جفرتوں دو تین دن خموشی علی گفتگو خموش شیاست سی میں انتظار کر رہا تھا کوئی وڈی باول آئے میں چھکا مارا کوئی پتہ لگ گئے کہ آہو پیشنگوئی ہوئی سائفر عمران خان گرفتا عمران خان چودہ سال زیرو کچھ نہیں ہوگا سائفر کچھ بھی نہیں کینسل دوسری پیشنگوئی کہ عمران خان صاحب جولائے میں گرفتار نہیں ہوں گے آگست میں گرفتار نہیں ہوں گے لکھ لو پیشنگوئی اللہ کے حکم سے اگر ان تینوں کا بھی ہٹا دیا جائے جناب نوان شریف صاحب ایک بٹا چار ہیں تو ان کو تو جناب پرویرد الہی صاحب کھا جائیں گے وہ ایک بٹا آٹھ ہیں اور یہ باتیں میں اگلے ویلوگ پر بتاؤں گا یہ ایک بٹا آٹھ کیوں آل لے کے آئے ہیں اون میں ایک بٹا سات جناب شاہ محمود قریشی صاحب میں پھر ایک بٹا چار جناب نوان شریف صاحب یہ ان بٹوں کی باتیں میں کل کے ویلوگ میں بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روائل انٹرنیشنل پارمست اسٹرولوجر ایم شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خان صاحب سائفر کا معاملہ آ گیا ہے وہ ذرا بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے چودہ سال عمران خان کو جیل جانا پڑے گا کوئی عمر قید کی باتیں کر رہا ہے یہ بھی بتائیں اور جولائی ختم ہونے تک کیا لگ رہا ہے عمران خان صاحب جیل جائیں گے جی بسم اللہ بسم اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں لاکھوں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو سوالات کیے بہت مضبوط سوال اور آج کل بلکہ ان سوالوں کے جواب چاہیے اس عمام کو روگرسی پاکستان سائفر جو ایک بات آپ نے کر دی دیکھیں سائفر کو میں اس کی ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں پیشنگوئیاں بھی کرتا ہوں ویسے قانون دان ہوں تذیعہ بھی کرتا ہوں بڑا کچھ لیکن میں نے ٹو بھی پوائنٹ بات کرنی ہے اب یہ سائفر کے جناب آزب نظیر طالر صاحب نے بات کر دیجئے اگر یہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو چودہ سال کہہ دیئے اس سے تو پوری دنیا کے جو اوبرسیس پاکستانی ہل کے رہ گئے ہیں ہمارے ملکے پاکستان کے عوام جو پہلے ہی مہندائی میں فزی ہوئی ہے جو پتہ نہیں کیسے صبح اکتی ہے نا امیدی کی حالت میں اور ہمیشہ ہم میں نے یہی کہا ہے کہ امید کے ساتھ رہو اور نا امید کر دیتے آج سائفر آ کے لئے سائفر آ گیا بڑا بڑا دوفان آ گئے آئے پیشنگوئی کرے امیشہ داتھ رہن لکھ لو کہ سائفر امران خاندہ کچھ نہیں ہو بگار سکتا ذنچ رکھ لو پیشنگوئی ہے پیشنگوئی نالیج آف جفرتوں میں دو تین دن خموشی علی گفتگو خموش شیاست سی میں انتظار کر رہا تھا کوئی وڈی باول آئے میں چھکا مارا کوئی پتہ لگ گئے کہ آہو پیشنگوئی ہو چھوٹی چھوٹی بولا کھیٹ 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 مساہ نہیں آ ریا سا سائفر امران خان گرفتہ امران خان چودہ سال زیرو کچھ نہیں ہوگا سائفر کچھ بھی نہیں کین سکتا ایک سو ستاون ایف آئی آر جناب امران خان صاحب دو سو حالے لکھ کے گنید سے چڑھا دیو سونی دو سو ایک کر دیو وہاں بتان دے جاؤ بے کار بے سود کچھ نہیں ہے صاحب زیرو یہ کیوں میں اتنے یہ تو میں نے ایک پیشنگو ہی کر دی ہے اب آگے لوجک بھی تو ہو بھی سنے یہاں یہ ایک سیاسی بیانیاں ہے اس کے سوا کچھ نہیں صرف سیاسی بیانیاں دیس سیاسی بیانیاں پہ پوری قوم اور آورسیز پاکستانی ہنکے رہ گئے منٹلی ڈپریس ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے یہ پیشنگو ہی لکھ لی جائے دے دوسری بات آج کل یہ بھی بہت بڑی چل رہی ہے عوام پریشان ہو گئی آج بات سون ہے کہ جناب چولائے میں کیا عمران خان گرفتار ہو جائیں گے جہل میں چلے جائیں گے دوسری پیشنگو ہی لکھ لو میں آج کل مری میں بیٹھا ہوں گا در موسم بڑا پیارا ہے سوئے ہیں اس گلوں پیشنگو ہیوں کرنا مذہب کچھ اور آنے دوسری پیشنگو ہی کہ عمران خان صاحب جولائے میں گرفتار نہیں ہوں گے آگست میں گرفتار نہیں ہوں گے لکھ لو پیشنگو ہی اللہ کے حکم سے ان میں سزا خانتا ہے جو تو شارٹ کھیڑتا ہے گین پر تھٹتا ہے سونے اور دو پیشنگو ہی میں دے بھی جفر کرنا ہے ابھی آگے چلوں گا جناب میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف فعاوری ہونی ہے کب میں نے تو شروع سے کہا ہوا ہے کہ وہ سپتمبر میں آئیں گے لوگ کہہ رہے آنا بھی یہ نہیں بھی آنا ابھی تو حکومت کے حوالے سے بھی کچھ ایسے بیان پتہ نہیں میں نے نہیں سنے وہاں کسی نے مجھے کہا کہ جناب ہو تو خود سوچے الیکشن ہونے کے مجھے ایلیکشن اور میاں نواز شریف صاحب پلاول زرداری صاحب عمران خان صاحب یہ باتیں اب میں بتانے لگا کچھ سنیں پیشنگویاں اج پیشنگویاں کر رہا ہوں گا سونے ہو کیا دیکھیں نواز شریف صاحب سپتمبر میں آئیں گی میں دو چار مہینے سے ریگولر کہہ رہا ہوں نمبر بان نمبر ٹو اب وزارت عزمہ کس کو ملے گی آج میں غالبا ٹی وی پہ کل سب رہا تھا اے 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 چینل پہ غالبا خواج آسر صاحب سے وہ ان کی جو اپنی اپینین تھی شاید یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وزیریات میں ان کی اپینین تھی نہیں باہر اپیٹیکشن کر رہا کیا کیا کر رہا تیکھیں وزارت ابھی تو الیکشن تین چار مہینے دور ہیں آگے ہیں لیکن ان الیکشن کے آنے سے پہلے ملک کی سیاست میں بہت سی تبدیلی آئیں گی سرمیٹر سے چیک کیا جا رہا ہے ہر کینیڈیٹ کو ہر پارٹی کے لیڈر کو کہ اس کا ٹمپریچر کتنا ہائی ہے ہائی سمران خوام کی طرف ہے تو وہ پڑا چل گیا ہے ابھی ایک بات اور بتاتا ہوں جناب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں ان کے دل میں بھی خواہشات ہوں گی ان کا بھی کوئی پلان ہوگا ان کا بھی کوئی غمفرک ہوگا ادھر جناب زرداری صاحب کا ایک گھومورک ہوا ہے وہ کمل ادھر عمران خان صاحب ہونگو کر رہے ہیں ان کا مکمل نہیں ہوا ہونگو کر رہے ہیں اور ٹائم بھی مل رہا ہے اب ٹائم کیوں سا ٹائم ٹائم کون سا یہ نومبر میں الیکشن پیشن کوئی کی ہوئی ہے ہے یہ بھی پھر لکھ لیں کوٹ کر لیں نوٹ کر لیں میں نے بھی کر لیا کہ الیکشن نومبر میں لوگ کہہ رہے مردم شماری کے چکر میں نہیں ہوں گے میں نے کہا تھا یہ ایک شک ہے اگر بھاگنا ہے اور پرانی مردم شماری کو چھوڑ کے نئی میں چلے جاؤ سال چھے مینے لے جاؤ لیکن اب وہ بھی نہیں ٹائم لنگ گیا سنیاؤ اوگست پرانی مردم شماری سے الیکشن ایم کی ایم کو اتنی بڑی جماعت بات نہیں ہے کہ وہ سب پہ ہیوی ہو جاتی ہے صحیح کر جانا ہے بھائی کٹ کر دے نہ کرے جو بھی ہے مظلومہ جاؤ صحیح ہو جاؤ لیکشن دے پرانی مردم شماری سے سنیاؤں دوسری بات کہ میں نے کہا تھا اب نواز شریف صاحب آ جائیں گے سپٹمبر میں تو میں نے کہا تھا جی وزارت عزمہ کا سہرہ کس کے سر چڑے گا کس کے سر بندے گا وہ ایک بٹا بارہ ہوگا سنیاؤں اب ایک بٹا بارہ میں ہے کون بلاور بٹو ہے شباز شریف صاحب ہیں جناب عمران خان صاحب ہیں یہ تین ایک بٹا بارہ کے مالک ہیں ان میں سے کسی کو ہوگا اور ایک اور بار بتا دوں کہ اگر ان تینوں کو بھی ہٹا دیا جائے جناب نواز شریف صاحب ایک بٹا چار ہیں تو ان کو تو جناب پرویز الہی صاحب کھا جائیں گا وہ ایک بٹا آٹھ ہیں اور یہ باتیں میں اگلے ویلوگ میں بتاؤں گا یہ ایک بٹا آٹھ کیوں ہوں میں ایک بٹا ساتھ جناب شامنود قریشی صاحب میں ایک پھر ایک بٹا چار جناب نواز شریف صاحب یہ ان بٹوں کی باتیں میں کل کے ویلوگ میں بتاؤں گا بڑی دبن پیشنگوئیوں ہوں گی میری جی تو باقی پروگرام کل کروں گا اس میں میں آپ کو اور پیشنگوئیوں بتاؤں گا